کندہ بلا کے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہم مل کے پہنچیں تو آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں ڈرگز کی عادت کو چھوڑنا ڈرگز کی لط کو چھوڑنا ڈرگز کا نشہ آپ کی لائف کو جیتھے جی نرک بنا سکتا ہے یہ کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں جو ایک بار خراب ہو گیا تو آپ دوبارہ لے لگے یہ آپ کی باڈی ہے یہ آپ کا دماغ ہے ایک بار خراب ہو گیا تو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے ڈرگز آپ کے ساتھ کیا کیا کھیل نہیں کھیل سکتی یہ آپ کو فیملی سے باہر کر سکتی ہے یہ آپ کو جیل کی ہوا دکھا سکتی ہے آپ کو بھیہنکر بیماریوں سے گرست کر سکتی ہے اور آپ کو آنچاہی موت دے سکتی ہے میں نے بہت سے ڈرگ اڈکس کے ساتھ بات کی ہے بہت لوگ اس نشے کو اس لط کو چھوڑنا چاہتے ہیں راستی کی تلاش میں ہیں ان کے دوست ارے دوست کہاں دشمنی ہیں وہ وہی ان کو اس نشے کی عادت سے باہر نہیں آنے دے رہے لیکن نکلنا تو پڑے گا اس نشے کی عادت کو چھوڑنا تو پڑے گا مرنا تو سب نے ہے لیکن کتے کی موت کیوں مرا جائے میری باتوں کا برا نہیں مانیے گا میری ویڈیوز آپ کو پلیز کرنے کے لیے نہیں ہیں آپ کو امپروو کرنے کے لیے ہیں میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا مجھے آپ کا ووٹ نہیں چاہیے مجھے تو کیول اپنا مقصد پورا کرنا ہے دس کروڑ لوگوں کی لائف کو بہتر کرنے کا مقصد کتے کی موت مرنا کبھی سوچا ہے کہ یہ کہاوت کیوں بنی ہوگی میں بتاتا ہوں جب انسان مرتا ہے تو اس کی کئی پیڑیوں تک اس کی پکچر لگائی جاتی ہے اس کو رگارٹ دیا جاتا ہے اس کے گلے میں پول مالا ڈالی جاتی ہے اس کی گریٹنیس کو سرہا جاتا ہے لیکن ڈاگز کے مرنے پر ان کی جنریشنز ایسا نہیں کرتی ہیں اور اگر ہمارے مرنے پر بھی ہماری جنریشنز ہماری پکچر لگانے میں شرم محسوس کرتی ہے تو بلا 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 سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹیلی ویزن کمرشلز میں ڈرگز کو وسکی کو گلیمرائز کیا جاتا ہے کبھی نہیں دکھایا جاتا ہے کہ کسی نے ڈرگز لی ہو نالی میں گرا ہو اور ڈاگز اس کے چھوڑو یار میں نے آپ کو ڈانٹ دیا کیا کروں آپ کی سفلتہ کے پیچھے میری سفلتہ چھپی ہے اگر آپ سفل ہو گئے تو میں سفل ہو گیا اگر آپ فیل ہو گئے تو میں فیل ہو گیا اور میں فیل ہونا نہیں چاہتا ہوں اسی لیے آپ کو ڈانٹتا ہوں ہر کوشش کرتا ہوں آپ کامیاب رہو بہت پیار کرتا ہوں آپ سے لف یو تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی جان پہ جان والے کو نشے کی لطھ ہے نان کرینیکل طریقے میں بتا دیتا ہوں بات بن جائے تو بہت بڑی٫ی نہیں تو کلینیکل علاج کروا دینا آپ کو نشہ اوفر کرنے والے کون ہیں ان کو اوائیڈ کرو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو آپ شہر سے باہر ہو بیمار ہو جو کہنا پڑے کہہ دو اپنے پریوار کی اپنے پیرنٹس کی اپنے بچوں کی پکس اپنے سامنے رکھو ان کے بارے میں زیادہ سوچو نشا کرنے میں مند کم جائے گا اپنی لائف کے ultimate goal کے بارے میں سوچو اور سوچو کہ وہ goal نشا کر کے عجیب ہوگا یا نشا کرنے کے بینا عجیب ہوگا جہاں سے drugs ملتی ہیں وہ راستہ بدل لو temptation تو نہیں ہوگی google images سے ایسے لوگوں کی pictures download کرو جن کا career خوبصورت تھا لیکن نشے نے ان کا career spoil کر دیا film stars athletes players singers یعنی کوئی بھی بڑے لوگ اور کچھ آپ کے دوست بھی پرانی باتوں کو بھول جاؤ اپنے آپ کو معاف کر دو کہہ دو میں نے اپنے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے نشا کیا past کو بھول جاؤ future کی اور دیکھو آپ کا past نہیں ہے آپ کا future ہے اگر ہو سکے تو اپنے شہر کی اپنے district کی جیل کی visit کرو وہاں آپ کو ملے گا کتنے ہی لوگ جو rape کی سزا بھکت رہے ہیں یا پھر murder کی سزا بھکت رہے ہیں یا robbery کی سزا بھکت رہے ہیں کارن کیا تھا drugs جب drugs کی اچھا ہوتی ہے تو اسی سمیں کسی اور activity میں لگ جاؤ کسی درماغ کام میں لگ جاؤ مندر مسجد میں سیوہ کرنے شروع کر دو کوئی game join کر لو کچھ ایسا جس میں آپ اکیلے نہیں ہو کیونکہ اکیلے ہوں گے تو شاید control کرنا مشکل ہو جائے گا warning کہیں ایسا نشے کی عادت چھوڑنے کے لیے کوئی اور نشے کی عادت لگ جائے for example drugs چھوڑی اور smoking شروع کر دی اسی لیے میں نے صلاح دی ہے میں نے آپ کو advice دی ہے مندر مسجد میں جانے کی پریوار میں بیٹھنے کی rwa میں laughter clubs کھولنے کی کوئی بھی group activity کرنے کی آپ نے اس ویڈیو کے پہلی جو parts سنے ہیں باقی عادتوں کو چھوڑنے کے ان میں سے بھی کافی hints ملیں گے جو آپ drugs چھوڑنے کیلئے use کر سکتے ہو میں ان کو repeat کر کے اس ویڈیو کو unnecessary لمبانی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو bore بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں موسیقی 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 موسیقی